اسلام علیکم جی کیسے آپ سب ٹھیک ہیں ریت سے ہیں پاکستان کا قومی ہیرو عرشد ندیم آج رات پاکستان پہنچا ہے ماشاءاللہ اور پاکستانیوں زندہ بات جس طرح آپ نے اپنے قومی ہیرو کی قدر کی ہے اور اس کا پرتپاک شاندار استقبال کی ہے میں آپ سب کو بھی حراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ماشاءاللہ ہور کے وام نکلی ہے اور نکل کے اپنے قومی ہیرو کی عزت افضائی کی ہے اس کا استقبال کی ہے اس کے ساتھ میں حکومت پاکستان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے وفاقی وزیر آسن اقبال صاحب حوالجہ صاحب رفیق صاحب عزمہ بہاری صاحبہ مشاہد صاحب صاحب سب نے جا کر وہاں پہ حراج تحسین پیش کی ہے اور استقبال کی ہے پھولوں کی پتین شاور کی ہیں حال ڈالے ہیں گلوم گل میں پھولوں کے ہار جو ہے وہ قومی ہیرو کے گلے میں ڈالے ہیں اور شاندار استقبال کیا اپنے قومی ہیرو کا اس کے بعد وہ رائیوڈ مرکز گئے ہیں تبلیغی مرکز وہاں سے صبح کے مازے فجر وہاں پہ ادا کی ہے اس کے بعد درشت ندیم اپنے بھائی گاؤں میاں چننوں کے ساتھ ان کا ایک گاؤں ہے چھوٹا سا وہاں پہ وہ گئے ہیں تو وہاں پہ بھی میاں چننوں کے لوگوں نے کیا شاندار استقبال کیا اپنے یار قومی ہیرو کا اپنے میاں چننوں کے بیٹے کا پاکستانی ہیرو کا کمال کا استقبال کیا ہے ڈول کی تھا پہ بنگڑے بھی ڈالے ہیں وہاں پہ لوگوں نے عرشت ندیم زندہ بار کے نعرے بھی لگائیں ہیں اور کمال کا استقبال کیا یار اپنے قومی ہیرو کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھیومنٹ ہے عرشت ندیم کی جس نے ماشاءاللہ گول میڈل پاکستان کو لاکھے دیا تیس بتیس سال بعد جو ہے کوئی گول گولڈ کا میڈل پاکستان کو ملے اور ایک لمبی مدد کے بعد ایک جو پاکستانیوں کے مرجائی ورچہرے تھے ایک بجے بجے سے رہتے تھے پاکستانی اس مہنگائی کے وجہ سے ڈپریشن میں تھے پریشان تھے ان کے چہروں میں ایک سمائل آئی ہے عرشت ندیم کی اس کمیابی کے بعد عرشت ندیم نے ازادی کے موقع پر ایک کمال کا توفہ پاکستانی کو دیا ہے اور یقین کرے کہ تیسرا دین ہے اس کو جو ہے گول میڈل جیتے ہوئے اور ہماری حوشی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے وہ بہر تھا حوشی تھی جب واپس آیا لوگوں کا استقبال دے کر پاکستانیوں کا اور زیادہ حوشی ہوئی ہے حوشی میں اضافہ ہو رہا ہے اور دل بھاگ بھاگ دل گارڈن گارڈن ہے ہمارا جی شکریہ ارشد ندیم جس نے گول میڈل جتوایا پاکستان کا سر فہر سے بلند کیا اور شکریہ پاکستانی عوام جنہوں نے اپنے قومی ہیرو کو اتنی عزت دی اتنی عزت دی میں سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ نوجوان انسپائر ہوں گے ارشد ندیم سے اور اس چیز سے جو ہے اب انشاءاللہ کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے اور ہسپیٹر جو ہیں وہ ویران ہوں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات ارشد ندیم پاہندہ بات